اسلام علیکم اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا دو طریقے میں آپ کو بتاؤں گا چیک کرنے کے لئے آپ کے اوپر خواہی اثرات ہیں یعنی کہ اسیب یا جادو تونہ ہے اکثر اوقات میں آپ آمیروں کے پاس جاتے ہیں کہ ان کو بلتے جائیں کہ مجھے چیک کر دو میرے پر میرے پر کیا ہے میرا خساب لگا دو مجھے چیک کر کے بتا دو میرے پر کارا جادو ہے اثرات ہیں خواہی اثرات ہیں کیا ہیں تو میں آج آپ کو دو طریقے بتاؤں گا ان دو طریقے اور شاہد آپ گھر بیتھے بیتھ کے پتہ لگا سکتے ہو آپ کیا ہوا ہے میں آپ کو آج دو طریقے بتاؤں گا پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جس مریض کو چیک کرنا ہے اس کے سر کے پیچھانی سے لے کر پاؤں کے نا خون دکن ایک موتا داغا توری ناپ لو اور اس کے بعد اور اس کے بعد آپ نے جارہ دفع دروہ ثریف پڑھنا ہے تو بہتر ہے коп درود ابراہی میرے پر کر پسٹ سات دفعہ شراب مجھیں پڑھنی ہے اور پھر اور پھر جارہ دفع دروہ ثریف پڑھنا ہے دروہ ابراہی میرے پڑھنا ہے یعنی کہ مطلب آول اور آخر جارا جارا دفعہ دروسری اور درمیان میں سات دفعہ شروع مزمل بنی ہے اور پھر آپ نے اس داگہ پر پھوک ماننے کے اور ایک میرے سبق کرنے کے بعد پھر آپ نے نہ اپنائے اور اگر یہ داگہ کم خوا جائے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پر ہوائی اثرات ہیں یعنی کہ ہوائی اثرات اسیب کے اثر اور اگر یہ داگہ یا دوری برابر رکھے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو جسمانی مرض ہے جسمانی بیماری ہے جسمانی پرولم ہے اور اگر یہ داگہ بار جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اوپر جادو تنہا ہے اور ایسے آپ دو تین دفعہ چک کرنے اور دوسرا طریقہ اسمودہ بار بار اسمائیہ ہوا تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ زیادہ پڑھنا پڑتا ہے لیکن یہ زیادہ کمجاب طریقہ ہے یہ میں آپ کو اپنی نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا